موسیقی نجانے کیوں اس کا دل بہت اداس تھا شاید طبیعت کی خرابی کا اثر تھا کہ وہ ڈپریشن کی کیفیت میں تھی ناشتے سے فارغ ہو کے وہ آئینے کے سامنے کھڑی کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی اس نے اپنے چیرے کو غور سے دیکھا تھلتی جوانی کے سارے اثرات اب ظاہر ہو رہے تھے وہ ایک کرپ کے ساتھ مسکرائی اور خود کو مخاطب کر کے دھیرے سے بڑھ بڑھائی شایستہ تم ہار گئی تمہارے حصے میں تنہائیوں کے سوا کچھ نہیں آیا یہ کہتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی شاید یہ اس کا اعتراف شکست تھا مگر اسی لمحے وہ استاد عبداللہ کی ایک بات اس کے کانوں میں گونجنے لگی جو اللہ تعالی سے سودا کرتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا ایک مسکراہت کے ساتھ اس کی آنکھیں کھلی اور ٹھیرے ہوئے لہجے میں بولی دیکھتے ہیں دیکھ لیں گے اب وقت ہی کتنا بچا ہے اب آگے منظر ختم ہوا میں نے سولے کی سندھ دیکھ کر کہا میں تو اس رڑکی کو نہیں جانتا اب جان لوگے ویسے تم جو کچھ لکھتے تھے وہ بہت دور تک جاتا تھا سولے نے جواب دیا اور ساتھ ہی میرا ہاتھ تھامے ایک سمت آگے بڑھنے لگا تھوڑی دیر بعد ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ویسے ہی سخت کی فرشتے نظر آئے جیسے ارش کی سندھ عام لوگوں کو بڑھنے سے روکنے کے لیے کھڑے تھے مگر سولے کو دیکھ کر انہوں نے ہمارا راستہ چھوڑ دیا ذرا دور چل کر ہمارے سامنے ایک دروازہ آ گیا سولے نے دروازہ کھلا اور میرا ہاتھ تھامے اندر داخل ہو گیا یہ دروازہ ایک دوسری دنیا کا دروازہ تھا کیونکہ اس کے دوسری طرف حشر کی پریشان کن محول کے برقس منظر پھیلا ہوا تھا میں بے اختیار بولا سولے ہم واپس نبیوں کے کیمپ کی طرف تو نہیں آ گئے اس نے مسکرا کر کہا ہاں تمہارا دکھ تو یہیں آ کر دور ہو سکتا ہے ہم چلتے ہوئے ایک شاندار خیمے کے قریب پہنچے اس کے دروازے پر ایک انتہائی باوقار اور پرنور چہرے والے ایک صاحب کھڑے تھے یہ میرے لیے بلکل اجنبی تھے قریب پہنچ کا سولے نے ان سے میرا تعرف کرایا یہ عبداللہ ہیں محمد رسول اللہ کی امت کے آخری دور کے امتی اور آپ نہور ہیں یرمیہ نبی کے انتہائی قریبی ساتھی نہور آپ انہی سے ملنا چاہ رہے تھے نا یہ ایک عظیم پیغمبر کے صحابی کا مجھ سے تعرف بھی تھا اور یہ وضاحت بھی کہ میں یہاں کیوں موجود ہوں میں نے نہور سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن انہوں نے پرجوش انداز میں مجھے اپنے گلے لگا لیا میں نے اسی حال میں ان سے کہا یرمیہ نبی سے ملاقات کا شرف تو مجھے ابھی تک حاصل نہیں ہوا لیکن آپ سے ملنا بھی کسی اعزاز سے کم نہیں ہے یرمیہ نبی کے حالات اور زندگی میں میرے لیا ہمیشہ بڑی رہنمائی رہی مجھے ان سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے یہ کہتے ہوئے میرے ذہن میں بنی اسرائیل کے اس عظیم پیغمبر کی زندگی گھوم رہی تھی چھٹی صدی قبل اس مسیح میں بنی اسرائیل بدترین اخلاقی انحصار کا شکار تھے اور اسی بنا پر اپنے زمانے کی سپر پاور عراق کے حکمران بخت نصر کے ہاتھوں سیاسی مخلوب ایت کے خدای عذاب میں مبتلا ہو چکے تھے مگر ان کے لیڈوں نے قوم کی اصلاح کرنے کے بجائے ان کے ہاں سیاسی غلبے کی سوچ عام کر دی یرمیہ نبی نے بنی اسرائیل کو ان کے اخلاقی اور ایمانی گمراہوں پر متنبع کیا اور انہیں سمجھایا کہ وقت کی سپر پاور سے ٹکرانے کے بجائے اپنی اصلاح کرے مگر ان کی قوم نے اپنی اصلاح کرنے کے بجائے انہیں کوئے میں الٹا لٹکا دیا اور پھر بخت نصر کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کے بعد بخت نصر عذاب الہی بن کر نازل ہوا اور اس نے یرشلم یعنی بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی چھے لاکھ یہودی قتل ہوئے اور چھے لاکھ کو وہ غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گئے میں ایسی سوچ میں تھا کہ نہور نے میری بات کا جواب دیتے ہوئے کہا انشاءاللہ ان سے بھی جلد ملاقات ہو جائے گی مگر سر دست تو میں آپ کو کسی اور سے ملوانا چاہتا ہوں یہ کہتے ہوئے انہوں نے برابر کے خیمے کی طرف رخ کر کے کسی کو آواز دی ذرا باہر آنا دیکھو تو تم سے کون ملنے آیا ہے نہور کی آواز کے ساتھ ہی ایک لڑکی خیمے سے نکل کر ان کے برابر آ کھڑی ہوئی یہ لڑکی اپنے ہولیے سے کوئی شہزادی اور شکل و صورت میں پرستان کی کوئی پری لگ رہی تھی اس لڑکی نے گردن جھکا کر مجھے سلام کیا اور مجھے مخاطب کر کے کہا آپ مجھے نہیں جانتے مگر میرے لیے آپ میرے استاد ہیں اور رشتے سے میں آپ کی روحانی اولاد ہوں میرا نام شائستہ ہے گمراہی کے اندھیروں میں خدا کے سچے دین کی روشتی میں نے آپ کے ذریعے سے پائی تھی خدا سے میرا تعرف آپ نے کرایا تھا خدا کے ساتھ انسان کا اصل تعلق کیا ہونا چاہیے یہ میں نے آپ ہی سے سیکھا تھا آج دیکھیں خدا نے مجھ پر احسان کیا اور اب میں ایک عظیم نبی کے صحابی کی بیوی بننے جا رہی ہوں تھوڑی دیر قبل سولے نے اس لڑکی کو مجھے دکھایا تھا مگر اب اس کی حالت میں جو انقلاب آ چکا تھا اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا لیکن اسے اس طرح سے دیکھ کر مجھے جتنی خوشی ہوئی اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا میں نے شائستہ سے کہا میری طرح سے آپ دونوں دلی مبارک قبول کیجئے امید ہے کہ آپ مجھے اپنی شادی میں یاد رکھیں گے کیوں نہیں؟ آپ کو تو بلانے کا مقصد نہور کو یہ بتانا ہے کہ میرے مہکے والے کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں اس نے ہستے ہوئے جواب دیا پھر تو آپ نے غلط شخص کا انتخاب کیا ہے میں نے فوراں جواب دیا پھر اپنا رکھ نہور کی طرف کرتے ہوئے کہا لیکن شائستہ کی بات بالکل درست ہے ان کے مہکے کے لوگ معمولی نہیں ہیں اور ہو بھی کیسے سکتے ہیں؟ شائستہ امد محمدیہ میں سے ہے نبی عربی کی نزبت کے بعد ان کا مہکہ معمولی نہیں رہا اس موقع پر سولے نے مداخلت کی اور کہا آپ لوگوں کی مرتبہ و منصف کی اس بحث کا فیصلہ بعد میں ہوتا رہے گا سرے دست مجھے عبداللہ کو واپس لے کر جانا ہے اس لیے ہمیں اجازت دیجئے نہور اور شائستہ سے اجازت لے کر ہم دونوں وہاں سے رخصت ہو گئے واپسی پر سولے مجھ سے بولا ہو گیا نا تمہارے دکھ کا مدعوہ میں نے خدا کی اپنے بندوں پر انعیت کا جو مشاہدہ ابھی کیا تھا اس نے میری قوت گوائی سلپ کر لی تھی اس لیے میں خاموش رہا سولے نے اپنی بات جاری رکھی یہ لڑکی اپنی سبر کی وجہ سے اس مقام تک پہنچی ہے خدا نے اس لڑکی کو سخت حالات اور معمولی شکل و صورت کے ساتھ آزمایا تھا مگر اس نے محروم ہونے کے باوجود سبر شکر سچی خدا پرستی کی راہ اختیار کی تھی اور آج تم نے دیکھ لیا کہ جو پچھلی دنیا میں پانے سے محروم رہ گئے ان کا سبر آج انہیں کس بدلے کا مستحق بنا رہا ہے میں چلتے چلتے رکا اپنی نظریں اٹھا کر آسمان کو دیکھا آسمان والے کو دیکھا اور پھر اپنی گردن جھکا لی